ہمارے دماغوں کو کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کنٹرول اس حد تک کیا گیا ہے کہ پوری کی پوری جو دماغ کی کنٹرولنگ ہے وہ ہمارے بس میں نہیں دی اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھیں یوت کو دیکھ رہے ہیں آپ بچوں کو کارٹون وغیرہ میں لگا دیا اور اس میں بری تی بری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں والدین کو پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ٹرننگ دینی ہے آپ نے بچوں کو کیا چیز دکھانی ہے اس کے بعد نوجوانوں کو فلموں کی طرف بنا دیا فیملیوں میں ڈرامو کی طرف لگا دیا درامو میں یہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں تو فطرہ فساد کس طرح ہوگا اور رشتے خراب کس طرح کرنے یہ تو دکھایا جا رہا ہے اور کیا دکھایا جا رہا ہے اور جب اگر وہ بزنس میں ہے تو بزنس میں چلاکیاں کس طرح کرنی ہیں اگر وہ معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرے میں برا کردار کس طرح اٹھ کے آ رہا ہے اچھے کردار بھی دکھاتے ہیں لیکن برا ہی زیادہ دکھائی جا رہی ہے ہماری سوشل میڈیا اب اس چیز کو دیکھ لیں اس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیجز ہیں مختلف پیجز بنایا ہیں کوئی مقصد نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بس دماغ خراب کرنے کے لیے بنایا جا رہے ہیں اسکولوں کی پرہائی کو دیکھ لیں اسکولوں میں کیا پرہایا جا رہا ہے بیسک جو بنیاد ہیں وہ بنیاد اس کی مضبوط نہیں بنایا جا رہی اور دیکھیں جب آپ سوشل میڈیا یا کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں آپ یا سنتے ہیں آپ دیکھیں گے یا سوچیں گے پہلے آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ سوچیں گے اور اس کے بعد اس سوچ کو آپ ڈبل کرتے ہیں بار بار سوچتے ہیں بار بار سوچنے سے سوچ جو ہوتی ہے وہ مشبوط بن جاتی ہے چاہے اچھی ہو یا بری ہو اگر بری بن گئی تو کوئی نکال دے شکتا اور اسی سوچ کو آپ نے اچھا دیکھنا ہے جب آپ اچھا دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کا کام بھی دل چاہے گا اچھا کرنے کا خواہش اچھی چیز کی پیدا ہوگی جب اچھی خواہش پیدا ہوگی تو اچھا کرے گے اگر خواہش بری پیدا ہو جائے آپ کی ڈائریکشن ہے جو خواہشیں ہیں